اقوام متعدہ کے تنظیم یونیسیف کے مطابق 18 سال سے پہلے کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی چائل میریج یا کم عمری کی شادی کہلاتی ہے عرصہ دراز سے پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے بہت سارے ارکان اس تغودوں میں رہے ہیں کہ کم عمری کی شادی کو روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے مگر بسط کوششوں کے ایسا نہ ہو سکا مگر کوششوں کو سلسلہ رکھا نہیں اور آخر کار پیپلز پارٹی کے سینٹر سہر کامران نے یہ بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برہ داخلہ میں پھر سے پیش کیا مگر اسے مسترد کر دیا گیا اور اس پر غضب یہ کہ اس بل پر رائے شماری سینٹر سہر کامران کی غیر موجودگی میں کی گئی اور اسے مسترد کر دیا گیا کمیٹی کے چیرمن رحمان ملک کا کہنا تھا کہ لڑکیں کو شادی کے عمر کو سولہ سال سے بڑھا کر اٹھارہ سال کر دینا غیر اسلامی ہے انہوں نے کہا کہ میری علماء سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ لڑکی کی شادی اٹھارہ سال سے پہلے ہو جانی چاہیے اس لیے اس طرح کے بل کو منظور نہیں کیا جا سکتا روایت رہی ہے کہ اس طرح کے بل پر رائے لینے کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جاتا ہے مگر ایک سال سے اس کونسل کا کوئی سربراہ نہ ہونے کے سبب رائے نہیں لی جا سکتی ستم تو یہ ہے کہ اس بل کو پیش کرنے والی سینٹر سہر کامران کی غیر موجودگی میں رائے شماری کے ذریعے اس بل کو مسترد کر کے اچھی روایت قائم نہیں کی گئی سینٹر سہر کامران کا کہنا تھا کہ اٹھارہ سال سے پہلے شناتی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس جب نہیں دیا جاتا تو سولہ سال کے عمر میں لڑکیوں کو شادی کی اجازت کیوں دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو پھر چاہیے کہ سولہ سال کے عمر میں لڑکیوں کو ڈرائیونگ لائسنس اور وارڈ کا حق بھی دے لوگوں کا خیال ہے کہ اس بل کو مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ عداد شمار کے مطابق زچگی کے دوران موت کمیوں میں چلی جانے والی لڑکیوں کی عمر پندرہ سال سے اٹھارہ سال ہوتی ہے تو گویا یہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے اور اسے اسی پہرائے میں دیکھنا چاہیے لہٰذا وفاقی چائلڈ میریج ایکٹ انیس سو انتیس اور پنجاب چائلڈ ایکٹ ان دو سو پندرہ میں ترمیم کر کے لڑکیوں کے لیے شادی کے عمر سولہ سال سے اٹھارہ سال مقرر کر دی جائے تو شاید زچگی کے دوران کم عمر ماں کی شرعہ امواد کو کم کیا جا سکتا ہے اور چونکہ یہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے اس لیے علماء کرام کو اعتماد میں لے کر اس کا بہتر حل تلاش کیا جا سکتا ہے مصور علی بلوچ وش نیوز کراچی